فیرون کے دربار میں ایک عورت کو لائے گیا مسلم احمد کی حدیث ہے حدیث نمبر 2821 اصل میں کیا مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر گیا تو خوشبو سوہنے کو ملی وہ کہا ما حاضر راہیہ طیبہ یہ بہترین خوشبو کیا ہے وہ کہا حاضر ماشتتو ابنت فیرون و اولادہ یہ فیرون کی بیٹی کو کنگی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے بولا ایسا کیسا کیوں ایسا اتنا بڑا ہی نام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا گیا کہ فیرون کی بیٹی کو ایک نوکرانی کنگی کر رہی تھی تو کنگی جیسے ہی نیچے گری اس نوکرانی نے کہا اللہ تو فیرون کی بیٹی نے کہا اللہ سے مراج میرے اببا کیا بولے نہیں جو میرا رب اور تیرے باپ کا بھی رب ہے اللہ فیرون کی بیٹی نے کہا میں اپنے اببا کو بول دوں گی بولے ہاں بول دو فیرون نے بلایا اس نوکرانی کو اور کہا تمہارا رب کون ہے تو کہا میرا رب اور آپ کا رب اللہ ہے اب غور کیجئے ایک نوکرانی کا ایمان کتنا مضبوط تھا اور آج ہماری کتنی بہنیاں ایسی ہیں پڑھنے والی ان کا ایمان کتنا کمزور ہے کہ وہ ایمان چھوڑ چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے شادی کر رہی ہے کس کے لیے موٹر سائیکل پر گھومے گی گاڑی میں گھومے گی ہوتیل میں کھائے گی تو فیرون نے کہا معلوم ہے کیا ہوگا اس عورت نے کہا کیا ہوگا جو ہوگا وہ ہوگا اس کے بعد تیل گرمایا گیا چاندی کے یا پیتل کے برتن میں تیل گرمایا گیا اس نوکرانی کے بعد بہت سارے بچے تھے تو فیرون نے پوچھا تمہاری آخری خواہش کیا ہے آج بھی آخری خواہش ہماری اور آپ کی کیا رہا تھی روح نکلتے وقت بھی کسی کو معاف نہیں کر دے گربائیوں معاف کرنا سی تھی اپنی لائف میں تو آخری خواہش کیا تھی کہ میری ہڈی کو اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی قبر میں ڈال دینا بس میری آخری خواہش یہی ہے ایک ایک کر کے جب ڈالا جا رہا ہے اب آخری بچہ بچہ جو دودھ پی رہا ہے ماں اور بچے کا مسئلہ کیا ہوتا ہے آج کچھ لوگ اپنے ماں باپ کو برا والا بولتے ہیں میری ماں نے کچھ نہیں کیا میرے بابا نے کچھ نہیں کیا یاد رکھئے گا باپ دھوپ میں جلتا ہے ماں چولے پہ جلتی ہے تب اولاد پلتی ہے اتنا آرام سے پل جائی اور آدمی تو ہمیشہ بدھو ہے جب بچہ رہتا تو ماں باپ بولتے ہیں اس کے پاس عقل نہیں ہے جب شادی ہو جاتی تو بیوی بولتی ہے کہاں سے بدھو کے گھر شادی ہو گئی کہاں سے بابا نے ممی نہیں لگا دیا اور جب بچے والے ہو جاتے تو بچے لوگ بولتے ہیں ابا کے پاس عقل نہیں ہے کھسک گئی ہے تو کب عقل آگی ہے آدمی ہمیشہ اسے رہتا سیکھتے رہتا یہ مسئلہ ہے تو کیا ہوا ماں کا مقام و مرتبہ اب اس بچے کو لے کر کیسے کودے تیل میں تو اس بچے نے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہا امی جان دنیا کا عذاب آخرت کے مقابل ہیں بہت ہلکا ہے تو مجھے لے کر تیل میں کود جا فقتہ مت پھر وہ لے کر تیل میں کود گئے اس سے پتا یہ چلا وقت کا فیرون آج بھی آواز دے رہا ہے وقت کا فیرون جان تو لے سکتا ہے لیکن ایمان نہیں لے سکتا اس فیرون نے بھی جان تو لے لی لیکن ایمان نہیں لے سکا تو آج بھی دیکھی گا کچھ لوگ ہیں جن کو نشا ہے طاقت کا نشا ہے دولت کا نشا ہے حکومت کا نشا ہے پیسے کا نشا ہے علم کا نشا ہے خوبصورتی کا نشا ہے جس چیز کا بھی نشا ہے سب کے نشے کو اللہ تعالیٰ چکنا چور کر دیتے ہیں اور یاد رکھئے گا رہت اندوری نے کہا تھا جو آج صاحبیں مسند ہیں کل نہیں ہوں گے جو آج صاحبیں مسند ہیں کل نہیں ہوں گے قرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے سبی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں سبی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے آنا جانا لگا رہے گا اس لئے وقت کے فیرون کو سوچنا چاہیے طاقت کے نشے میں کبھی نہیں کیونکہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم قومیات کو اللہ نے توڑ دیا ہے امریکہ دنیا کا سپر پاور طاقت ہے ہے اللہ نے کیسے کہاں زلیل کر دیا انگلینڈ کو زلیل کر دیا روس کو زلیل کر دیا تو جن کو بھی طاقت پر نشا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایسی کمزور قوم سے زلیل کرتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ سر نہ اٹھا سکے لیکن اٹھاتے ہیں پھر دوبارہ اللہ توڑ دیتے ہیں جس کو بھی جس چیز پر نشا ہے فیرون سے سیکھ لے اللہ نے ان کی طاقت کو توڑ دیا ہے تو میرے بھائیو کمزور لوگ جو ہیں کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں اللہ ساتھ میں اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلاسہ دیتے ہوا کہا جس کے بارے میں قرآن نے کہا لا تحزن ان اللہ ہمانا سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر چالیس گھبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے جب اللہ کا ساتھ ہے تو گھبرا نہ کیا اس لئے مومن کبھی بھی گھبراتے نہیں ہیں اور یاد رکھئے گا جن کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہے اس کو انام اتنے زیادہ ملنے والا ہے ایک حدیث ابھی جلدی میں پڑھا سنونہ ترمزی کتاب الزہد حدیث نمبر 2402 کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دنیا میں تکلیف والوں کو انام دیں گے جنہوں نے دنیا میں تکلیف اٹھائی ہے اس کو انام دینے والے ہیں اللہ جب انام کو وہ لوگ دیکھیں گے جن کو دنیا میں تکلیف نہیں ہوئی اتنا انام ملا ہے تو اللہ سے کہیں گے کاش دنیا کے اندر ان کے چمروں کو بالمقاریز کئی چی سے کار دیا جاتا اے اللہ تو ہمارے چمرے کو دنیا میں کئی چی سے کیوں نہیں کٹوایا اتنا بڑا انام ملا انہوں کو ہم کو بھی ملتا بڑا obedient